خان صاحب جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں کہ بارش کے پہلے قطرے گرنے شروع ہو گئے ہیں اور آگے ایک توفان آ رہا ہے صبح ٹیلویجن سکرین پر یہ فلیش ہوا کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا احسان ہے ایپی ایس کیس میں سب کو احساس ہو گیا کہ خان صاحب پر وہ گیلے ہونے شروع ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے پاور جا رہی ہے اب نئے الیکشن سے ٹھیک ہے خان صاحب تو ظاہر ہے تھر 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 کام پہ ہوں گے ہے عمران خان صاحب کو کوئی بلا سکتا ہے اس طرح سے آئیے جواب دے تو اب میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے خان صاحب کا الیکشن کمیشن بھی کھڑی ہوگی ہے اور اب سپریم کورٹ بھی ان کو سوال کرنے لگا اور جو ستون تھا جس کے بیسس کی اوپر عمران خان صاحب سروائیو کر رہے تھے وہ ستون اب دور ہونا چاہ رہا ہے جو بدنامی ہوئی ہے آئی ایس آئی کی اور آف آج پاکستان کی یہ انٹیونشن کے ساتھ سیاسی انٹیونشن کے ساتھ اس کو اب ختم کرنا چاہیں گے تو اس لئے عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں بہت گھبرا گئے ہیں اور اتحادی ایس ایجوال آئیں بائیں شائن کر کے نکل گئے انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا اور وہ الٹا اپنے ستر ہزار جانے دی ہیں ٹرورزم کے اگینسٹ اور ہمیں یہ ہو گیا اور ہمیں وہ ہو گیا اور اس طرح کی کہانیاں کر کے نکل گئے اب ظاہر ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ کون شامل کرے خان صاحب تو ظاہر ہے تھر 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 کام پہ ہوں گے اور انہوں نے جب اجالت سے کہا ہوگا تو اجالت نے کہا ہوگا بھئی یہ تو آپ کا کام ہے کیونکہ پرائی منسٹر تو آپ ہیں لیکن خیر خان صاحب وہ آئیں بہائیں شائن کر کے جی پتلی گلی سے نکل گئے صبح ٹیلویجن سکرین پر یہ فلیش ہوا کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ایسان ہے ایپی ایس کیس میں اور اس کے بعد جو وہاں پر آرگیمنٹس ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے آپ حکم دے ہم کاروائی کریں گے صبح صاحب اس سے کیا مراد ہے اور کتنا علامتی طور پر اہم ہے ایک وزیراعظم کا سپریم کورٹ میں پیش ہونا ایسے کیس کے سلسلے میں آئیشہ آپ کو یاد ہوگا میں کہہ رہا تھا پچھلے ہفتے کہ جب پاور نکلتی ہے تو جن سے پاور پہلے چھینی گئی ہوتی ہے وہ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا جب اب سب کو احساس ہو گیا کہ بارش کے قطرے آنے شروع ہو گئے ہیں خانصہ پیو پر وہ گیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پاور جا رہی ہے تو میڈیا بھی دلیر ہو گیا ہے ان کے وہ لوگ جو کہ ان کی ہر سپورٹ کرتے تھے ہر بات سپورٹ کرتے تھے اب وہ آکے اور اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم تھک گئے ہیں آپ کے بڑی امیدیں تھی مگر آپ نے بڑی مایوسی کی اب نئے الیکشن سے ٹھیک ہے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اتحادی ان کا ساتھ جو ہے چھوڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اب ادارے ادارے جو ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا بدل رہی ہے ستون غائب ہو گیا ہے تو وہ جو ان کا جو ایک سہارا وہ جو دیئے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اب یہ دیکھئے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان صاحب کو کوئی عدالت میں اتنی جرت ہوگی کہ ان کو بلائیں ان کا اپنے رویہ تو آپ نے دیکھا جس طریقے کے ساتھ انہوں نے یا وہ اپوزیشن میں بھی تھے تو کس طریقے کے ساتھ انہوں نے عدالتوں کے ساتھ جو حشر کیا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حشر کیا تو اب سپریم کورٹ اٹھا ہے سپریم کورٹ نے کہا آئیے آپ سے بھی کچھ ہاتھ ہو جائیں تو یہ اور بھی ہوگا یہ عمران خان کے خلاف اب ججمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ یا کم از کم اس کے خلاف سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے انہوں نے داروں سے جو کہ پہلے بالکل چھپ تھے کیونکہ انہوں نے ان کے لئے موٹ ڈالا ہوا تھا اب وہ بھی شرمندہ ہے تو جیسے سپریم کورٹ بھی تھوڑا سا کھڑا ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے اسلام آئی کورٹ میں ایک آج جج پہلے سے ہی کھڑے تھے اب وہ اور بھی ایک دو کھڑے ہو جائیں گی چیف جستس صاحب بھی اب انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دیا سوال کرنے شروع کر دیا تو یہی بات ہے کہ یہ جو بلایا ہے عمران کو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو بلا سکتا ہے اس طرح سے آئیے جواب دے اور وہ گئے ہیں نہ جاتے ہیں تو کنٹیپٹ میں ان کو پکڑا جا لیا جا سکتا تھا تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ پہلے بھی پرائم میرسٹر سے ساتھ کو سوال کرنے لگا اور جو سوال انہوں نے کیا یہ بڑا اہم ہے یہاں باتیں ہو رہی ہیں آلریڈی آئیشہ کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں نگوسییشنز ہو رہی ہیں امن کے معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہے حکومت ایک طرف تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ساری بات ہوگی وہاں کھل کے ڈیبیٹ ہوگی اس کے بعد جا کے کچھ معاہدے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہوا چوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ایک معاہدہ ہوگی ایک سیز فائر بھی ہوگی ایک مہینے کے لیے تو ایک طرف تو اسٹیبیشمنٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت آگے بڑھ گئی ہے ایک مہینے سے باتشیت ہو رہی ہے دوسری طرف پارلیمنٹ میں بھی تک باتشیت شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ آگے نہیں ہوگا جب تک پارلیمنٹ اپروو نہیں کرے گی تو ارے بھائی پہلے ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہوئی چاہیے اس کے بعد منڈیٹ ملنا چاہیے کسی کو کہ آپ جائیں اب آپ اس ان لائنز کی اوپر آپ بات کریں اور اس کے بعد جا کے واپس پارلیمنٹ کے پاس معاہدہ لانا جائے یہاں تو پارلیمنٹ کو کانفیڈنس مل یہ ہی نہیں اور خود ہی جا کے پہلے سی بات کرنی شروع کر دی تو اسی لئے سپریم کورٹ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ہم یہ کیا سن رہے ہیں تو اور انہوں نے بڑے ریلیونٹ سوال پوچھنے شروع کر دی اور عمران خان صاحب کے مص کوئی جواد مطلب ہے کہ آپ پھر سے ایک دفعہ یوٹرن لے رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ بالکل مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور معاہدے ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہ معاہدے نہیں ہونے چاہیے اور اور اب یہ صورتحال ہے کہتے ہیں کہ معاہدہ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کسی چیز کا اور ایک پلیٹ فرم کی اوپر ایک جواب دیتے ہیں دوسرے پلیٹ فرم کی اوپر دوسرا جواب دیتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سوال کھئیے جا رہے ہیں اس کا جواب تو دیا کہ کیوں آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کی ریاست کبز ہو رہے ہیں کیا آپ ان کو اپی ٹی ٹی پی کو ختم نہیں کر سکتے یا اور کئی یا اور کیا بات ہے آپ کا خیال ہے ٹائم بہت تھوڑا ہے جس کے اندر آپ نے یہ معاہدے کرنے ہے تاکہ آپ سروائیو کر جائیں کیا بات ہے کیوں آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کوئی ریزن نہیں دیا جا رہا اور ریسی دیے سپریم کورٹ یہ پوچھ رہا ہے کیا ہو کیا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آلریڈی انہوں نے کوئی سو سے زیادہ ٹی ٹی پی کے پریزنرز جو تھے جو قیدی رکھے ہوئے تھے ان کو ریلیس کر دیا یونی لیٹری کہ بارش کے پہلے کترے گرنے شروع ہو گئے ہیں اور آگے ایک توفان آ رہا ہے اور جو ستون تھا جس کے بیسس کی اوپر عمران خان صاحب سروائیو کر رہے تھے وہ ستون اب دور ہونا چاہ رہا ہے اور اس کا ایک بڑا کلیر کٹ انڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ اب دو دو سوچوں میں پڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انیس طریق کو آئیس آئی کی اندر تبدیلی آ رہی ہے وہ صاحب جن کے بیسس کی اوپر عمران نے اپنی گورنمنٹ کو سہارا دیا ہوا تھا وہ چلے جا رہے ہیں اور ایک نئے صاحب آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ایک آئیس آئی کو واپس اس سیاسی انٹرونشن سے پیچھے اٹانا چاہ رہے ہیں وہ اپنا فوکس انٹرنیشنل افیس کی اوپر کریں گے اور جو بدنامی ہوئی ہے آئیس آئی کی اور آج پاکستان کی یہ انٹرونشن کے ساتھ سیاسی انٹرونشن کے ساتھ اس کو اب ختم کرنا چاہیں گے تو اس لئے عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں بہت گھبرائے میں اور اتحادی جو ہے ان کی گھبرات دیکھ رہے ہیں اسی لئے گھبرات وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اشارہ آئے کہیں سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان کو کوئی اشارہ نہیں آرہا پرانے زمانے میں تو اشارہ آتا تھا چلے ووٹ ڈالیں چلے ادھر جائیں چلے ادھر جائیں اب وہ سب کوئی اشارے آنے بند ہو گئے آئے سائیڈ آئے سائیڈ نون پولیٹیکل ہونے جا رہی ہے اور اب اس میں زیادہ ڈیٹیل جانے میں ضرورت نہیں ہے مگر سارے انڈیکیشنز یہی ہیں کہ اسٹیبلشنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے عمران خان صاحب نروس ہو رہے ہیں انیس سے پہلے پہلے وہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو جائے ای وی ایمز پاس ہو جائے یہ سب کچھ ہو جائے تاکہ کل کھڑا ہونا ہو تو چھوٹی موٹی ریگنگ کر کے وہ جو سیلیکٹیو ریگنگ ہے جو ای وی ایمز کے ذریعے ہو سکتی ہے اس کے ذریعے وہ اگلی الیکشن جیت لیں مگر اب نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ کرمبل کر رہا ہے وہ گر رہا ہے ان کے بلون میں سے ہوا